جیسا آپ کی پتہ ہوگا آپ کو کہ ابھی بہت سارے بھائی میں جو انتی پلیس کانسٹیول کے اگزام دینے والے ہیں ان کا موک ٹیسٹ میں جو نمبر ہے دوستو کہیں کہیں نہیں بڑھ رہا ہے دیکھیں وہ محنت بہت کر رہے ہیں لیکن ان کا موک ٹیسٹ میں جو نمبر آ رہا ہے نا وہ پچاس ہے پچپن ہے اس طرح سے ان کا نمبر آپ آ رہے ٹھیک ہے پچاس نمبر آ رہا ہے ٹھیک ہے کسی کا تو پینسٹ نمبر آ رہا ہے اور بہت سارے بھائی کا ہمارا ستر پلس نمبر آ رہا ہے یہ ہمیں کمنٹ کے مادم سے جانکاری ملی ہے لیکن بہت سارے بھائی جو پچاس کے آس پاس ہیں ان کا پچاس سے زیادہ نمبر بڑھ ہی نہیں رہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا دس نمبر تو آرام سے بڑھنے والا ہے ٹھیک ہے اگر یہ چیز فالو کرتے ہو تو آپ کا دس نمبر کہیں پر نہیں گیا یہ آپ کو دھیان رکھے ٹھیک ہے دیکھیں آپ لوگ کیا گلتی کر رہے ہیں موک ٹھٹ میں آپ کو بتا جاتا ہوں موک ٹھٹ میں بہت سارے لوگ گلتی یہ کر جاتے ہیں آپ موک ٹھٹ دیتے ہو ٹھیک ہے نا مالی جی آپ نے موک ٹھٹ دیا کوئی بھی اب اس میں ہمیں کیا دھیان رکھنا ہوتا دیکھئے موک ٹھٹ میں ہمیں بہت سارے چیزوں کو دھیان رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کے ایک گرافک سے اور ایک بلینک پیج میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سوچے سمجھ میں آ جائے اور آپ کو جو ہے تو وہ فائدہ دس نمبر کا جرور ملے اور اگر یہ چیز فالو کرتے ہو دوستو تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ فائدہ ملنے بالا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں دیکھیں اگر ہاں پڑا پڑا اس کو دھیان سے سمجھنا جو بھی چیز آپ کو بتانے مارس پڑا اس کو دھیان لگ کے آپ کو سمجھنا پڑے گا ابھی مان لیجئے میں تھوڑے ایک کلر لے رہتا ہوں اور اس کو تھوڑا پتلا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے پہلے اب دیکھیں اگر آپ کے جو پچاس جن کا رہا ہے اس کو میں تھوڑا چھوٹا لکھتا ہوں مان لیجئے ایک لڑکا ہے جس کا پچاس آ رہا ہے یہ ایک جس کا ہے وہ پینس اٹھا رہا ہے اور ایک کا کہہ ہے کہ لگ بھگ ستر کیا سپس نمبر آ رہا ہے میں تین نمبر یہ لے کے چلتا ہوں اس میں سے ہی آپ کو جو تو پلس مینس کرنا پڑے گا ابھی آپ کا پچاس اگر آ رہا ہے تو آپ کو جو تو میت اور ریجننگ ٹھیک ہے دو سبجیکٹ میں اچھا خاصا کام کرنے کی جورت ہے ٹھیک ہے یہ ہم مان کے چلتے ہیں باقی اگر پینس اٹھا رہا ہے تو آپ کا میت اور ریجننگ کو تھوڑا دھیان دینا ہے لیکن اتنا نہیں بلکہ آپ کو سائنس کو اور جی کے اینہی سائنس کو آپ کو زیادہ دھیان دینا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ستر کی طرح ٹھیک ہے ستر یہاں پر ہم چلتے ہیں ستر جس کا آ رہا ہے اس کا لگ بھگ میت ریجننگ وہ معنی رکھتا ہے کہ جیسے آپ کو اسکرین سار میں آپ کو دکھاؤں گا جو موک ٹیسٹ ہے کیسے آپ کو کیا کرنا ہے اس میں کتنا نمبر آ رہے ہیں دڑکوں کے تو اگر آپ کا ستر نمبر ہے دوستو تو آپ یہ پتہ ہوگا کہ آپ کا آخر گلت کیا اور اگر آپ کا میت اور ریجننگ میں ایک دو کوسٹن گلت ہو رہا ہے تو اس کو آپ ابھی صدار لو کچھ ڈوانس ٹاپک ہو سکتے ہیں جو آپ سے نہیں بنے گا ٹرگنومیٹری ہے جیومیٹری گیرہ یہ مان سکتا ہوں لیکن اگر آپ کا ریجننگ کوئی بھی پورسن ایک بھی کوسٹن اگر ریجننگ کے گلت ہو رہے دوستو تو یہ پھر آپ کو صدارنے کی ضرورت ہے اور یہ ہی آپ کا سیلیکشن کروا دے گا پانچ سے چھے نمبر اس میں آپ کو کم سے کم امپریب کرو اور پانچ نمبر آپ کا ایک جاملی ایسے آپ کو پتہ ہوگی جو موکٹ بنایا جاتا ہے کہنے کہ یہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے دوستو پیپر جو ایکچوال پیپر ہوتا ہے وہ تھوڑا کٹھن ہوتا ہے نہ کہیں کہ اتنا سٹھ ہوتا ہے تو کسی میں پیپر کٹھن سٹھ کا فز جائے والاک چیز لیکن دوستو ابھی جتنا بھی پیپر ہوا ہے چاہے سسٹی کی بات کرو آپ بینگ کی بات کرو آپ یا بیاپم کا ہی بات کرو کوئی بھی پیپر آپ دیکھ لو اٹھا کر دیکھ سکتے ہو کہ جو پیپر جیسے آپ کو یہ تو موکٹ تھوڑا جہا تو کٹھن آتا ہے دوستو ٹھیک ہے یہ آپ کہیں سے پتہ بھی کر سکتے ہو آپ دیکھ لینا موکٹ دیکھیں موکٹس کا لیول جہا تو تھوڑا کٹھن بنا جاتا ہے نا باقی اگر جو ریال اگزام جو آپ دیتے ہو تو تھوڑا اس سے کہنے کے پوائنٹ ڈھلکا انیس جیسے بیس رہتا ہے اگر یہ موکٹس آپ کو انیس رہے نہیں ایک کم ہے نہیں تھوڑا سا آپ کو اوپر جو تو سرالتہ دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے ایکچوال اگزامی یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ کا سترہ آ رہے تو آپ کو یہاں اگر میت خوری نہیں کر رہا ہے ایک بھی کسچن غلط ہو رہا ہے تو اس کو آپ رہاں سے دھیان دو پراپر ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس جو بھی ٹائم ہے اس کو پراپر طریقے سے دھیان دے سکتے ہو باقی اگر آپ کو کچھ اور ہی دیکھت ہے حمالی جو آپ کا پرولم کچھ اور ہی ہے تو آپ کو یہاں پر ایک چلی یعنی پرابلم میں یہاں پر دو چیز ہو سکتا ہے اگر میں ترین آپ کو قریب قریب صحیح ہو رہا ہے تو ایم پی جی کے پلس آپ کا جو تو سائنس کا پورسن جو تو رکھ کم جور پڑ جا رہا ہے سائنس کا پورسن کے لیے میں بار بار بولوں گا کہ آپ نائنٹ یعنی یہاں پر سوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ باکس بنا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ کو سائنس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کی سائنس میں آپ کو نائنٹھ کا ٹھیک ہے نائنٹھ اور ٹینٹھ یہ دو بھوک آپ کے پاس سائنس کا ہونا ہی چاہیے کیونکہ یہ رام بان ہے دوستو بیاپم کے لیے جو تو ایکسیکٹ کوسٹن ڈائرٹ وہی کوسٹن ایجیٹیس کوسٹن یہاں پر آتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے باقی اگر میں بات کروں یہاں پر جو تو پینسٹ جس کا آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بات کر لیتا ہوں تھوڑا ایک بار آپ کا اگر پینسٹ آ رہا ہے تو آپ کو یہاں پر میتھ ٹھیک ہے میں اس کو میتھ کو ایم سے ڈینوٹ کر رہا ہوں اور ریجنگ کو وار سے ہاں پر ڈینوٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر میتھ میں آپ کا مالج ہے پانچ نمبر اور ریجنگ میں مالج ہے دس نمبر بھی کر گلت ہو رہا ہے نا تو آپ جو تو خطرے سے نسان سے اوپر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کو یہاں پر میتھ کو کم سے کم تین سے چار کوششن صحیح کرنا ہے اس میں اور ریجنی کو پورے دس کے دس کوششن صحیح کرنا ہے بات میں نہیں کرتا ہے کہ نسکر ایک بات الگ ہے لیکن یہاں پر آپ کو دھیان دینے کی سخت ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ موکشت دے رہے ہو لگاتا ہے موکشت کا انالسس نہیں کر پا رہے ہو تو کوئی مطلب نہیں آپ دن بھر میں پورا دن موکشت دیتے رہو کوئی بھی مطلب نہیں نکلنے والا دوست میں آپ کو ایک ریکشٹ کروں گا کہ اگر آپ موکشت دے رہے ہو تو موکشت میں جرور یہ دھیان لگو کوئی بھی موکشت ہو ٹھیک ہے میں موکشت کونس اچھا ہے وہ لاشٹ میں آپ کو بتا دوں گا لیکن کوئی بھی موکشت اگر آپ دے رہے ہو ٹھیک ہے اگر 65 سے 65 نمبر آپ کا یہاں پر 65 کے 60 سے 65 کی بیٹ میں اگر نمبر آ رہا ہے تو آپ کے ہم پر میت اور ریجننگ اس میں پراپر دھیان دینے کی جو رہت ہے اس میں میت مالج 5 نمبر ریجننگ کے 10 نمبر بھی گلت ہو رہا ہے کیونکہ لگ بھگ لگ بھگ میں مان کے چلتا ہوں کہ میت ریجننگ کا جو بیعپم ایم پی کونسٹیبل میں جو پیپر ہوتا ہے دوستو اس 75 کے آراؤنڈ دونوں چیز جو تو ملا کے پوچھتا ہے دونوں چیز یہاں پر کمبائنڈ گری کر دیکھیں گے تو 70 سے 75 کوششن یہاں پر آتے ہیں اور یہ ڈیسائیڈڈ فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کا جو تو جوب لگے گی یا نہیں رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بہت بڑے ڈیسائیڈ پوائنٹ ہوتا ہے یہاں پر میت ریجنگ کو آپ کو پروپر دھیان دینا ہے اس کے بعد آپ کو بیشتا ہے سائنس سائنس بہت بڑا گیم چنجر ہوتا ہے کیونکہ آپ ٹاپر میریٹ لیسٹ میں آپ کا نام اگر آئے گا تو وہ سائنس میت ریجنگ یہ تین پورسن بہت ہی محترپونڈ ہوتے ہیں یہ تینوں کو آپ کو کمپیٹ کرنا ہے تو سائنس کے لیے میں آپ کو بتا دیا چاہے آپ پینسٹ نمبر پہ پچاس نمبر پہ سائنس کے لیے آپ کو نائنٹ کی ٹھیک ہے اور ٹینٹ یہ بک آپ کے پاس جو ہوتا ہے نا جو جنرل بک جو اسکول میں دیا جاتا ہے وہ بک اگر آپ کے پاس ہے تو اس بک کو آپ ابھی زیادہ نیا مت پڑھو لیکن اس کو ایک بار جیسے آپ کا موکٹر دیا آپ نے ٹھیک ہے موکٹر دیا آپ کا سشٹی فائی نمبر آگئے سشٹی فائی یہ بیری کرے گا پینسٹ سے ستر اور یہاں پر مائنس کریں گے تو ساٹھ سے ستر یعنی اس کے بیچ میں آپ کا نمبر آ رہے تو وہ بھی یہاں پر آپ مانکے چلو تو اگر آپ کا پینسٹ نمبر آ گیا ٹھیک ہے پلس مائنس اس میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ساٹھ سے ستر کی بیچ میں یہ بیری کرے گا یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ بعد میں آپ کو کوئی کنٹویجن یہاں پر نہ ہو یہ یہاں پر تولہ اس کو آپ سمجھ لے ٹھیک ہے دیکھیں یہ آپ کا ساٹھ سے ستر نمبر کے بیچ میں یہ آپ کو ویری کرنے والا ہے اگر آپ کا اتنا آ رہا ہے تو سائنس کے لئے آپ ایسا کرو پورا بکا بھی مت پڑو کیونکہ ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ بارہ آگستے ہی ہمارا پیپر جو ہے وہ چالو ہونے والا ٹھیک ہے بارہ تاریخ سم پیپر مان کے بھی چلنے والے ہیں کیونکہ میں تیاری جتنا فاشٹ ہوگی جتنا اچھے سے ہوگی ہمیں اگزام ڈیٹ کا یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارا ڈیٹ کا پھسے ہو سکتا ہے آپ کا بارہ آگستی پیپر چالو ہو جائے اور آپ کا جو ہے تو ایک دو دن میں ہی پیپر اگر ہو جائے تو آپ کیا کرو گے کیونکہ آپ کا سال برباد ہو جائے گا اور آپ کا سیلیکشن رک جائے گا دوستوں یونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کا جو ہے جوب ہے نا پانچ سال سے نیچے بھی ایم پی کانسٹل کوئی بھی جوب ہی ہے بیپر میں آنے والی نہیں ہیں یہ چیز کو بھی آپ ایک بار چھوڑا دیکھ کے چلنا ہے یہ چیز ابھی دھیان نکھنا چونہ بھی سال ہے اگر موقع ہے تو اس چیز کو ابھی آپ اچھنٹ پرسنٹ کلیر کر لو کیونکہ وردی آپ کی ایک سیٹ پکی ہے اگر آپ سیلیکشن لے جاتے ہو تو یہاں پر سائنس میں آپ کو پورا نہیں پڑنا ہے جیسے میں آپ کو بول رہا ہوں سائنس کو آپ کو جیسے آپ نے موقت دیا اس میں دو نمبر سائنس کے غلط ہوا یا چار نمبر غلط ہوا چھے نمبر کا آپ کا سائنس غلط ہوا تو کون سا ٹوپک غلط ہو رہا ہے اس میں چار اپسنٹ دیا رہتے ہیں چاروں اپسنٹ کے بارے میں آپ اچھے سے جان لو کیا ایکچولی اپسنٹ ہے کیا نہیں ہے اس میں پورا ایکسپلینیشن دیا رہتا ہے سالیوشن پورا دیا رہتا ہے اس کے بارے میں اچھے سے دیکھو ٹھیک ہے اور جو غلط ہوا ہے سکتے دوستو کیونکہ وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے آپ نیا کوششن جب دیکھتے ہو نا وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک جام میں فسنے والا کوششن ہے تو اس کے بارے میں اور اچھے دیکھ لو باقی نیا بھی کچھ مت پڑھنا ٹھیک ہے ڈیٹ اگر بڑھتی ہے تو بھی مت پڑھو کیونکہ ڈیٹ بڑھے بھی ہی اگر بڑھتی بھی ہے تو دس سے بارہ دن مسکل سے ڈیٹ بڑھے گا ٹھیک ہے اس سے زیادہ ڈیٹ نہیں بڑھے گا تو اگر آپ لگاتار موک چیز دے ہوگے تو یہ آپ کا زیادہ پلس پوائنٹ لے گا ٹھیک ہے یہ تھوڑے اس کو میں صحیح کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑے ایک بار صحیح کر لیتا ہوں ہاں تو یہاں پر آگئے اپن ٹھیک ہے تو موک چشٹ میں آپ کو دھیان رکھنا ہے موک چشٹ دے دے انہوں ہیں موک چشٹ میں کوئی آپ کو کنجوسی نہیں کرنا ہے آپ پر ایک باکس میں بنا لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھانے تھوڑے آرام سمجھا تو ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس کو تھوڑے میں پتلا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ سائنس میں جیسے میں بول لاتا ہے زیادہ کچھ مت پڑھو ٹھیک ہے باقی اگر آپ کا ستر نمبر آ رہا ہے ٹھیک ہے ستر سے اسی کی بیچ میں اگر آپ کا نمبر آ رہا ہے تو آپ کی تیاری بڑھیاں ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پڑھائی ہی بند کر دینا آپ کو پڑھائی نہیں بند کرنا ہے بلکہ آپ کو یہاں پر پلس پانچ پلس پانچ نا پلس اگر ستر ہے تو دس پلس کرنا ہے اگر اسی ہے تو اس میں پلس پانچ کرنا ہے اگر آپ کا اسی نمبر آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی نمبر کا آپ کا آ رہا ہے تو تیاری آپ کی ایک نمبر کی ہے بس continue اس کو آپ کو improve پڑتے جانا ٹھیک ہے بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے نہ ہی gap کرنا ہے لگاتار ایک موکٹو daily موکٹس دو ابھی اور analysis کرو کم سے کم دو گھنٹے کے موکٹس آپ بیتے ہوں گے تو دو گھنٹے کے موکٹس میں آپ کا اگر اسی آ رہا ہے تو بیچ question غلط ہو رہا ہے غلط question کو آپ ایک بار دیکھو اچھے سے اور اس کو جو تو analysis کرو بڑھنیا سے ٹھیک کہ analysis کرتے ہو تو آپ کا mpg کے اگر آپ تھوڑا بھوٹا دیکھ سکتے ہو لیکن آپ کو deep میں زیادہ نہیں جانا ہے کیول option سے ہی آپ کو کام کرنا ہے ٹھیک ہے option میں آپ کو دیا رہت ہے چار option اس میں آپ کو جو کرنا ہے سب اسی میں کرنا ہے اور ایک بات اور بتا دوں کہ competition exam نکالنے کے لیے سب سے بڑا چیز یہی ہے کہ آپ کو وہاں پر رٹا یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پر کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے آپ نے کیا صحیح ٹک کیا ہے کیسے کیا ہے وہ matter کرتے ہیں آپ کیا پڑے ہو کیا نہیں پڑے ہو تو اس طرح سے آپ کو تیاری کرنا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ گھسیٹ رہے ہو کسی طرح کو لکھنا ہے یہ سب پہنی میں آپ پر نہیں رہتی ہے آپ کو quick ایک دم fast and runner ایک پکار سے بولتے ہیں نا کی bond type کا کام کرنا ماں پر ایک دم بننا ہے اور آپ کا ایک job جو تو لے لینا ہے تو موکٹسٹ میں نے کو بتا دیا آپ ایک بار بتا دیتا کہ بیشت موکٹسٹ کاؤنس ہے بہت سارے بار یہ میرے کامنٹس کرتے ہیں کہ کون سب بیشت موکٹسٹ جو ہم تو دے سکتے ہیں ہمیں اس میں بھروسک کیا جا سکتا ہے دیکھیں اگر موکٹسٹ کی بات کریں تو ٹیسٹ بک تو آپ سبھی کو پتا ہوا کہ ایس ایسی سی جیل والے جتنے بچے ہیں چاہے بینک والے بچے ہیں سبھی لگوک ٹیسٹ بک سے ہی ٹیسٹ دیتے ہیں اور اچھا کاثر یٹ اور اچھا کاثر نام ہے بھی ٹیسٹ بک ہے ٹھیک ہے ایک ہے myії یہ اللہ ہے اولیو بورڈ میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتایاتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر ایک ایک یہ ہو گیا اور ایک ہے یہاں پر آلیو بورڈ ٹھیک ہے آلیو بورڈ کر کے آتا ہے دیکھ میں اولو بورڈ اولیو بورڈ ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہاں پر لگوک سنڈے کو یا سٹڈڈے کو ایک بار اب دیکھ لے نا میں اس کو دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو فری موقٹسٹ چلتا ہے weekly فری موقٹسٹ آتا ہے ٹھیک ہے سی سی یہ لوگے رکھاتا ہے لیکن میں اس کو ابھی سجیسٹ نہیں کروں گا ٹھیک ہے اولی بورڈ میں آپ چلے جاؤں بیو سائیڈ میں ایکاؤنٹ بنا لو اگر اس میں دیا ہے فری موکٹ دیا ہے ٹھیک ہے فری موکٹ ایم پی پلیس کہا ہے تب تو آپ اس کو دیکھ لو اچھے سے سول بھی کر لو کہیں سے آپ کا آوکاری کا مل جاتا ہے آوکاری کا پریبیس یہ اگر مل جاتا ہے نا تو اس کو آپ ساول کرو اچھے سے ہوا ہے اس کا لی جاتا ہے اس میں سے مائت ریجننگ اور سائنس یہ تین چیز اگر آپ کو ملتا ہے نا پٹواری کا پورا پیپر اٹینٹ کرو آپ بھلے ہی آپ سے کچھ نہ بنے یہ آپ کو پریبیس سر کوششن اگر کرو گے لیٹسٹ پیٹرن پر رہ گئی کہیں سے بھی ملے چیسٹ بکس میں ملے کہیں پھر بھی آپ کو ملے یہ آپ کو اٹھا کے پورا حل کرنا ہے اور رٹ لینا ہے اس کو ٹھیک ہے کہ کوششن اس کو دھیان سے کر لینا ہے آپ کو باقی اور بات کرو ٹیسٹ بک کے علاوہ یہاں پر ایک بتا دوں کہ وینرس انسٹوٹ اندور کا یہ بھی موکٹس اچھا خاص ہے ان کا بھی رہ رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو تو ٹیسٹ بک میں نے بتا ہے دیا ٹیسٹ بک اس کے بعد ایک اور موکٹس رو اے ابھی ٹریننگ میں یہ بھی چل رہا ہے تو ان کا بھی موکٹس آپ دے سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی ایک بچے کا سکرین سارٹ ہے میرے پاس اس نے موکٹس دیا تھا دونوں سے تو میں اس کا سکرین سارٹ میں کو دکھتے نمبر آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے وہ لڑکا کیا کر رہا ہے تو آپ لوگوں کو بھی کیا فالو کرنا ہے تو چلیے تھوڑے اس کی انسٹر میں آپ کو کوئی دکھاتا ہوں یہ دیکھو آپ یہ ایک بچے کا موکٹس کا جو ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ بینرس کا احساس ایک بار میں اس کو دیکھ لیتا ہوں تھوڑا اچھے سے ہاں وینرس کا یہ یہ ٹھیک ہے وینرس کا موکٹس دیا تھا انہوں نے اور اس میں جو تو انہوں نے کتنا پایا ہے اس کو میں آپ کو دکھا ہے تو ہیلائٹ کر کے یہ دیکھو یہاں پر یور سکور میں یہاں پر ان کا نمبر دکھ رہا ہے سیونٹی ایٹ نمبر یہاں نے پایا ہینڈر میں ٹھیک ہے تو اچھا نمبر ہے لگاتا ہے یہ محنت کریں گے تو ان کا سلیکشن آرام سے ہو جائے گا رینک بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہو بتا دیا ہے یہ رینک ہمارا بارہ سو تیرسٹ ہے تیس یا نو سو پچاس لوگ نے ٹوٹل تیسٹ دیا تھا اور رینک یہاں پر بارہ سو تیرسٹ رینگ ان کی آئی ہے انہا باقی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں 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 اس طرح سے پورا ڈیٹیل دیا رہتا ہے آپ لوگن کر لینا ایکاونڈ میں آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا ابھی ان کا مال یہ سیونٹی ایٹ آ رہا ٹھیک ہے اگر ان کے جانے میں آپ بھی رہے سیونٹی ایٹ اگر آ رہا ہے تو اس میں آپ کو سنتوز ابھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے سیونٹی ایٹ میں ابھی کم سے کام پر دس نمبر ایمپروو کرنا ہے دس نمبر آئے کا ایسے آئے گا اگر انالسیس اچھے سے کرتے ہو تو آپ کو زیادہ کچھ باہر سے پڑھنے جو اتنے اس میں سے دس نمبر آپ کا آران سیڑ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک اور ہمارے پاس سکرین سٹر اس کو بھی آپ کو دکھایتا ہوں یہ جو ہے تو آر ڈیو کا ہے ٹھیک ہے آر ڈیو یہاں پر دیکھتے لوگوں لگا ہوا ہے ان کا ٹھیک ہے یہاں پر ایک آر دیکھو یہاں کہ اس کو ان کا جو ہے نا تو اس کو اٹھی ہے ٹھیک ہے اسی نمبر ہوں نے پایا ہے اور بارہ سو سایتیس رینک اس میں آیا ان کا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ موکٹ لگاتار انہوں نے بھائی نے بتایا کہ ہم لگاتار موکٹ دے رہے ہیں اور اس کے نالسی بھی اچھے سے کر پا رہے ہیں تو ان کا نمبر جو تھا لیڈی اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں نمبر بڑھیں ہیں ان کا بڑھ رہا ہے اور میں یہاں بولوں گا کہ ان کا فائنل سیلیکشن ہو جائے بہت محنت کر رہے ہیں بچے تو آپ لوگ بھی اس طرح سے پورا موکٹ دو ٹھیک ہے بہت سارے اگر آپ سے جڑتے رہتے ہو تو پورا ایسا ڈیٹیل لاش تک آپ کو بتا دوں گا پیپر کی دس دن پہلے تک تھی آپ کو جو دس پاس نمبر ایسے ہی بڑھ جائے گا اور آپ پر سیلیکشن کرنے کے دوستو ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت سارے بھائی کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کمنٹس کر کے بھی بتاؤ ٹھیک ہے آپ کہاں سے ہو کون سے ڈسٹک سے ہو یہ چیز آپ بتاؤ گے تب ہم لوگوں تک جانکائی دیں گے اور اگر آپ موکٹ دے رہے ہو ٹھیک ہے اگر آپ موکٹ دے رہے ہو نا کہیں سے بھی دے رہے ہو تو اس کا سکرین سیٹ آپ بھیجو میرے کو ٹھیک ہے وارٹس اپ نمبریں بھیجو یا ایمیل میں بھیجو تو کہیں پر بھی کمنٹس کر کے بتاؤ تو میں آپ کو نمبر دے دیں گے اس میں آپ بھیجو تاکہ بچوں کو میں دکھا سکوں اور اگر آپ کا نمبر کام آ رہا ہے ٹھیک ہے مالی جگہ نمبر آپ کا ساٹھ بہا سٹھ آ رہا ہے موکٹ ڈسٹاپ دے رہے ہو تو آپ کو نمبر کیسے بڑھانا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ یہاں پر شیئر کرتے ہو پوری جانکاری تو اور آرام سے آئے گا دوستو یہاں پر یہ نہیں آئے کہ آپ کا نہیں آئے گا ٹھیک ہے آپ اگر کانٹینی پریپیئر کرو گے صحیح راستے میں اگر جاؤ گے تو آپ کا آرام سے آئے گا باقی اگزام ہم 12 اگست کو مان کے چلتے ہیں اور فائنلی میں یہی بولوں گا جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں یہی بولوں گا کہ بھاگوان سے کیونکہ دعائے آپ کو لگے اور سب ہی لوگ کا سلیکشن ہو جائے بس آپ محنت میں کبھی مت رکھنا اسٹی پلس کا ٹارگٹ ہمارا ہے کم سے کم ہمیں اسٹی پلس ٹارگٹ رکھنا ہے دوستو اور فائنل اب ہی ہم انڈ کریں گے موک چاہی سٹاپ چاہی تیسٹی پلکس کا دو وینرز کا دو چاہی آر ڈالوے کا دو کہیں سے بھی دو ٹریننگ میں تینوں بھی چل رہے ہیں آپ کا ٹارگٹ مین کیا ہونا چاہیے اسٹی پلس آپ کچھ بھی کرو لیکن اسٹی پلس کا ٹارگٹ ہمیں رکھنا ہے ہر حالت میں بھلے ہمارا سو نمبر کا پچکل ہو ہمیں بعد میں دیکھنا ہے کہ پہلے ہمیں اسٹی پلس لانا ہے اس کے بعد جو بھی ہوگا ہم بعد میں دیکھیں گے اور اسٹی پلس دوستو میت ریجننگ اور سائنس اس کے دم پر آرام سے آپ لا سکتے ہو ٹھیک ہے ایماریس یہ پورا ہمارا رول ہے میت ہو گیا ریجننگ ہو گیا اور سائنس یہ ایماریس ہی ہمارا سب کچھ ہے اگر اس میں آتے ہو مانک چلتے ہیں دن ہم اعلق سے ایک ویڈیو بنایا ہے کہ میت میں اگر اتنا پائے گئے ریجننگ ہے تو اعلق سے اعلق سے پورا ویڈیو بناوں گا دوستو تو ویڈیو گار اچھا لگے تو کامنٹس کرو اور دوستو کو سیئر کر دینا